موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ تازکستان دو شمبے میں صدارتی محل آمد پر وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا گیا چاکو چوبندستی نے اسلامی دی مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے شہباز شریف تین جولائی کو کازکستان جائیں گے شہنگھائی تعاون تنظیم اور اس سی او پلس اچلاس میں شرکت کریں گے ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور دیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی نے دلائل دیئے کہ بشرا بی بی کی کرافتاری مطلوب نہیں چیرمن نیب نے ان کے وارنٹ کرافتاری جاری نہیں کیے ریفرنس کی مزید سماعت پانچ جولائی تک ملتبی ایک آئینی ادارے نے غیر آئینی تشریح کی اور سپریم کورٹ توصیق کرے جسٹس اترمن اللہ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس کہا ایک سیاستی جماعت کو الیکشن کمیشن نے الیکشن سے نکال دیا الیکشن کمیشن نے آئین کی سنگین خلاف وزی کی منیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناتے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں اسے درست کریں جسٹس منیب اختر نے کہا سوال یہ ہے ازاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بطور ازاد امیدوار چنا کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو ازاد نہیں قرار دیا ایسا ہوا ہے تو کیا عدالت کو یہ غلطی درست نہیں کرنی چاہیے کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے چیف جسٹس قاضی فائز عزیزہ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا کچھ ججز دانا ہوں گے میں اتنا دانا نہیں پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ازاد امیدواروں کو سنی اتحاد کاؤنسل کا مان رہا ہے جسٹس ملی بختر کے ریمارکس اٹورنی جنرل سے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن انہیں پارلیمانی پارٹی مان کر کیسے نشستوں سے محروم کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سنی اتحاد کاؤنسل کو پارلیمانی پارٹی قرار دینے کا نوٹفیکیشن کیسے آیا اٹورنی جنرل نے کہا ازاد امیدوار پارلیمانی پارٹی نہیں بنا سکتے ازاد امیدوار کم از کم ایک سیٹ جیتنے والی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا تشریف مان لے تو پارلیمان میں بیٹھے اتنے لوگوں کا کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں ہوگا جسٹس آئیشہ ملک نے کہا الیکشن کمیشن سنی اتحاد کاؤنسل سیاسی جماعت تصور نہیں کرتا تو پارلیمانی پارٹی کیسے بن سکتی سماعت اگلے منگل تک ملتوی امریکی جمہوری نظام میں کانگریس حکومت کی ایک الہدہ شاخ ہے ہم زیرے التوا کانگریس کی قانون سازی پر بات نہیں کریں گے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا پاکستانی الیکشن سے متعلق سوال پر جواب کہا پاکستانی حکام سے یہ معاملہ اٹھاتے رہے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے بانی پی ٹی آئی کی قرفتاری اور زیر سماعت مقدمات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا قوام متحدہ وکنگ گروپ رپورٹ پر رد عمل میں کہا پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی کو آئینوں قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہے بانی پی ٹی آئی ایک سزایافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے قوام متحدہ وکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کی قرفتاری کو عالمی قوانین کے خلاف ورزی کرا دیا تھا شیئر بین جیڈیشل کمیشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں ججز تائناتی کمیشن کا اجلاس جاری جیڈیشل کمیشن اجلاس میں سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تائناتی پر غور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس آلیہ نیلم کے نام زیر غور سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے جسٹس شفی محمد صدیقی جسٹس نعمت اللہ پھلوٹو اور جسٹس لاہ الدین پنور کے ناموں پر غور وزرعظم کے مشیرانہ سناؤلہ نے کہا ملک سیاست اور سیاستی جماعتوں سے ہی چل سکتا ہے منفی رویوں سے ہمیشہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے جب میرے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو میں استعمال کرتا ہوں جب کسی اور کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کرتا ہے لوگ جب طاقت میں ہوتے ہیں تو ان کے بھڑکانے والے اردگرد موجود ہوتے ہیں ہمیں اپنے رویوں پر اپنا احساب کرنا ہوگا عظم استقام آپریشن سے انتہا پسندی کی جڑے ختم کی جائیں گی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا عالمیہ تہا دشمن ہر وقت بد امنی کی تاک میں رہتا ہے حجوم کے ہاتھوں سڑکوں پر ہونے والے انصاف کے واقعات کو مسرد کرتے ہیں اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا تو قانون حرکت میں آئے گا کسی قومی ادارے کے خلاف نفرت انگیز گفتگو قابل قبول نہیں محرم الحرام کے لیے الگ ذابطہ اخلاق قائم کیا گیا ہے محرم الحرام کے ایام کو امن اور بھائی جارے سے گزار رہے ہیں راجی میں بجلی کی غیر لانیہ لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت پر شہری بلبلاؤ تھے شہریوں کا کے الیکٹرک کے دفتر کا گھراؤ شدید نارے بازی کے الیکٹرک انتظامیوں نے احتجاج کے باعث دفتر کے دروازے بند کر دیئے پولیس کی بھارے نفری بھی موقع پر پہنچی مظاہرین کا کہنا ہے کہ پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے پانی کی بھی قلت ہے پجاب کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر مرید کے میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی قیمت میں اضافے کے خلاف مظاہرین نے جی ٹی روڈ پر ٹرافک روک دی لیسکو اور واپڈہ کے دفاتر کا گھراؤ کیا گیا جڑا والا میں بھی شہریوں نے آگ لگا کر سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا سادق آباد میں بھی لوڈ شیڈنگ اور بجلی مہنگی کرنے کے خلاف مظاہرین مدر آزم شہباز شریف کا ممکنہ سلابی صورتحال کی خود نگرانے کا فیصلہ مونسون سے متعلق کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کمیٹی قائم متعلقہ اداروں کو بھی ہائی ایلٹ پر رہنے کی ہدایت کہا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کسانوں کی بھرپور معابنت کی جائے موسم سے متعلق پیش کی اطلاعات کو قومی نشریات کا حصہ بنایا جائے لاہور جہلم فیصلہ باد سرگوزہ سمیت پنجاب میں آج سے سات جولائے تک مونسون بارشوں کی پیشگوئی پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا پنجاب کے بیشتر ڈیویجنز میں طوفان کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ازاد کشمیر میں بھی طوفانی بارشوں کا امکان چطرال سوات سمیت خیبر پختونخواہ کے گیارہ اصلاع سلابی صورتحال سے متعلق حساس ترین قرار چودہ اصلاع میں درمیان درجے کے سلاب کا الرٹ جاری اٹارنی جنرل منصور اوان نے کہا آئین کے مطابق کسی صورت کوئی نشست خالی نہیں چھوڑی جا سکتی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ماضی میں کبھی آزاد عراقین کا معاملہ عدالت میں نہیں آیا اس مرتبہ آزاد عراقین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور کیس بھی آیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز ایزا نے کہا کسی فریق کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نشست خالی رہیں ہر فریق یہی کہتا ہے کہ دوسرے کو نہیں نشستیں مجھے ملیں موجودہ صورتحال بن سکتی ہے یہ آئین بنانے والوں نے کیوں نہیں سوچا آئین میں کیا کیوں نہیں ہے یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے وزرعالہ پنجاب مرم نواز کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف دائر اپیل پر الیکشن کمیشن کو فارم پینتالیس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس انوار حسین نے کہا ٹریبیونل کو کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں وہ نوٹ کر لیں فارم پینتالیس پر پریزائنگ آفیسر سے دستخط ہوں گے دیگر حلقے کے امیدواروں کے پاس بھی وہی فارم ہوگا فارم پینتالیس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیوں نہیں ہوئے مرم نواز کے جارب جواب میں کہا گیا الیکشن اپیل قابل سمات نہیں الیکشن کمیشن کے وکیل لے فارم پینتالیس کا اصل ریکارڈ پیش کرنے کی محلت مانگ لی علیم خان کی کامیابی کے خلاف بھی انتخابی عذرداری پر سمات پچیس جولائی تک ملتبی دورانے عدد نکاح کیس کو ہر صورت آٹھ جولائی تک خاتم کرنے کا اندیا ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ کی وکلا کو جلد دلائل مکمل کرنے کی ہدایت سلمان اکرم راجہ کل اپنے دلائل مکمل کریں پرسوں بریسٹر سلمان سفدر اپنے دلائل مکمل کریں خاور مانکہ کے وکیل کی استدا پر کیس کی سمات کل گیارہ وجہ تک ملتبی رینوان پیپلز پارٹی سعید غنی ایمکیو ایم پر برس پڑے کہا ایمکیو ایم کی نفرت کی سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی خالد مقبول صدیقی نے کہا کل نفرت کی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی نفرت کی سیاست کا سبق انہیں بانی متحدہ نے پڑھایا تھا سوچا تھا نئی ایمکیو ایم وجود میں آئی ہے تو نفرت میں اور پرانی رویش چھوڑ دی ہوگی سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنن ہونا چاہیے تھا نون لیگ سے یہ بات ہوئی کہ سندھ میں نون لیگ کا گورنن لگے گا تابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی نے کہا بجٹ میں انوکھے طریقے سے عوام کو لوٹنے کی کوشش کی گئی ٹیکس دینے پر بھی ٹیکس لگایا گیا بجٹ میں نئی بات صرف چار ہزار ارب روپے کے اضافی ٹیکس ہیں حکومتی سینٹرز نے لکھ کر بھیجا کہ یہ بجٹ ناکام ہے حکومتی اتحادیوں نے کہا یہ عوام دشمن بجٹ ہے مزید کہا جب تک نیب رہے گا ملک ترقی نہیں کرے گا حکومت نے دعویٰ کیا تھا آتے ہی نیپ کو ختم کیا جائے گا اسیملی کو بند کر کے آرڈیننس سے نیپ کو مضبوط کیا گیا آج بھی وقت ہے یہ ادارے ختم کریں رینوہ پی ٹی آئے شبلی فراز نے کہا الیکشن کمیشن اپنے آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوا مخصوص نشستوں کے کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے جس سے عدم استحکام مزید بڑھے گا مزید بولے بجٹ میں پاکستان کے عوام پر معاشی جلغار برپا کیا گئی جب منتخب نمائندے اسیملی میں نہیں ہوں گے تو فیصلے آئی ایم ایف کرے گا آئی ایم ایف کو پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں سپیکر پنجاب اسیملی ملک محمد احمد خان نے کہا وفاقی حکومت مجھکاری کی طرف جا رہی ہے پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی مگر مجھکاری کے خلاف ہے جو ادارہ معیشت پر بوجھ ہیں اس بوجھ کو اتار دینا چاہیے موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا حکومت نے عوام پر تکلیف کو بڑھنے سے روکنا ہے اسلام آباد کے حلقہ این اے سنتالیس اور ارتالیس کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پیٹیشنز پر سمات آٹھ چلائک کو ہوگی الیکشن پیٹیشنز جلد سمات کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منصور الیکشن ٹریبینل نے تارک فضل چودری اور راجہ خورم نواز کو طلب کر لیا الیکشن کمیشن حکام بھی آئندہ سمات پر طلب شویب شاہین اور علی بخاری نے پیٹیشنز جلد سمات کے لیے مقرر کرنے کی درخواست طائر کی تھی ٹویٹر ڈیٹا لیک کرنے والے کے اکاؤنٹ کی شناخت میں محابنت کرے اسلام آباد ہائی کوٹس نے ٹویٹر کو خط لکھ دیا خط میں ٹویٹر سے پاکستان تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات کی فراہمی کے اسطدا پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نشاندہی کیے گئے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی خط کے ساتھ منسلے